مکھن پورا لاہور سے فیض اللمش وہ کہتے ہیں جی کہ کیسی بقتصمتی ہے کہ ہمارے ملک کے ججوں جرنیلوں سیاستدانوں عالموں بیروکرائٹس کے بچے پاکستان سے باری رہتے ہیں تعلیم بھی بہر سے حاصل کرتے ہیں کاروبار بھی اکثر بار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا پاکستان کو اپنے بچوں کے رہنے کے قابل منانے میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہیں فیض صاحب پہلی ماہ تو یہ ہے کہ تعلیم تو اس ملک میں ہے نہیں اگر آپ نے بچوں کو دھنکی ایڈیوکیشن دینی ہے اور اللہ پاک آپ کے مرمان ہیں آپ اپورٹ کٹ سکنے ہیں تو اس کے بغیر چاہ رہی کوئی نہیں یہاں کیا ہے یہ پنجابی انیورسٹی میں وہاں کا پڑھا ہوں وہ زمانے ہور تھے یہ پہلے نہیں پنتالیس آر پرانی بات ہے یہ لینگویج سکولز جن کو ہم بڑا آئی پروفائل سکولز کہتے ہیں کیا ہے ادھر نکالا گیا ہے آپ نے آئی تک طرح مجھے بتائیں سو عالی تعلیم حاصل کرنی ہے دیکھیں بات سنیں میں ایک بات ارسکتے ہیں میں تھوڑا بزدل سا باپ ہوں میرے دو بیٹے اور ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے وہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں وہاں شورٹ کورسز بیٹی میری میس کمیونکیشن کی سٹوڈنٹ ہے وہ فارغ اس نے آئی ایس پی آر سے انٹرنشپ بھی مکمل کر لی ہے تو وہ جب بھی امریکہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں رہا آپ لوگ جہاں شورٹ کورسز کیا کرو چونکہ میرے میں حمد نہیں ایک انٹرنشپ بیٹی میری ممیس آدمی ہوں میں اور خاص طور پر بیٹیاں دیں محاملشت بندہ باؤں اچھا تو میں کہتا ہوں کہ جاؤں وہاں پڑو ذرا ایکسپوئیر دو دو تین تین مہینے کے شورٹ کورسز حکر میں پرسوں ترسوں اپنے بیٹے سے جو بھی ال جی ایس سے نکل کے تو یونیورسٹی ہنچا ہے اوویسٹی پرائیوٹری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میرا دل کٹتا ہے بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے مہا پڑھیں چونکہ میں خود مہا پڑھا ہوں لیکن نہیں اس قابل نہیں نہ مہا کے ساتھ سا نہ مہا کے پڑھنے والے نہ پڑھانے والے دونوں طرف پہ آگ برابر لگی میں چند روز پہلے میرے ساتھ کو پروگرام کرتا ادھر گیم ان کوریڈورس پہ جن پہ ہم پھرا کرتے ہیں اس کی ٹائلینٹ اوٹی ہوئی ہے ٹائلز اپ بروکن مین کوریڈورس کی بات کر رہا ہوں میں میرا کیونکہ شعبہ ایکنومیکس ادھر گئے میں جو لوگ میرے ساتھ انٹیویو کر رہا تھے کونسی ایڈوکیشن ہے امتحانی مراقص بٹھتے ہیں تیوشنز کا ایک کلچر ہے تاریم ایک انڈسٹری بن چکی ہے اسی طرح سیت بھی ایک انڈسٹری بن چکی ہے دکھے کھتے پڑھتے ہیں ساتھ زائے ادھر پڑھاتے ہیں دو دن ادھر پڑھاتے ہیں دو دن ادھر پڑھاتے ہیں دو دن ادھر پڑھاتے ہیں سو باہر پڑھانا بچے تو ایک تو مجبوری ہے ہم نے بیٹے سے گل بات کرنا تھا کہ یا تم دیکھ لو میرا دل نہیں کرتا میری حمد نہیں پڑھتی لیکن تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ انہوں نے اس ملک کو رہنے کے قابلی نہیں چھوڑا نہیں ہم نے بھی نہیں چھوڑا فیض صاحب ہم نے بھی نہیں چھوڑا ہم نے چوہتر سال میں سڑک عبور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہمیں کتار بنانے کی توفیق نہیں ہوئی گندگی سمالنے کا سلیکہ نہیں آیا اصراف نمود و نمائش ہماری پہچان ہے یہ جو باقیہ ہوئے ہیں اس سیال کوٹ میں کوئی انسانوں والا کام ہے کوپت پرداشت mind your own bloody business تم کسی کو کیا سزا دے سکتے ہو رب العزت کے فیصلے ہیں بھئی تم مار ہر سانس کے ساتھ زندہ کرے اور مارے ہر سانس کے ساتھ زندہ کرے اور مارے تم ٹھیکے دارو کون ہو تو اس ملک میں جو چلن ہے جو کلچر ہے کوئی چیز بچے کی قرآن قیدود وہ نائٹی فائی پسنٹ دو نمبر ہیں جالیئے مرچومہ ملاوٹ ہے ہر چیز میں گندگی اور خلاص آتا ہے آپ کے ریسٹورانٹس پر چھاپے پڑھتے ہیں پنجاب فول آثارٹی بھالو گئے تو باتھ رومہ میں تو آپ نے فوٹ سٹپ سٹور کیا وہاں ہوتا ہے سڑا ہوا گوشت آپ کے ریفریجریٹرز میں پڑھا ہوتا ہے سو اس میں ہرٹ نہیں اپنا اپنا حصہ ڈالا جو لوگ متمبل ہیں فوٹ کر سکتے ہیں وہ چلے جائیں میں تو خود میں نے انٹرویوز میں یہ بات کی ہے میری زندگی میں ایک پچھتا رہا ہے کہ میں نے ملک کیوں نہیں چھوڑا محبت اپنی جگہ پہ حضور کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا کوئی نہیں مجبوری جانتی ہیں اور کئی قسم کی مجبوری ہیں جن میں سے سرے فیرس اقتصادی کسی کی ہوگی لیکن ظاہر ہے جو نیشنالٹیز یا جو بھی ہے اس کو ریزرنسیز وغیرہ جو خرید لیتے ہیں ان کا اقتصادی مسئلہ بھی نہیں ہوتا خوف آتا ہے ویسے ہی یہ روز چھوڑے چھوڑے بچوں کی رئیے یہ کون کرتا ہے یہ اگر خواتین قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہے تو کون بھیڑیے کون ہے کون ہے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے سو سب نے ملجل کے اس ملک کو یہاں تک پہنچا ہے میرا آج کل ایک وہ بڑا وائرل چل رہا ہے وہ سنا مرزا کے ساتھ انٹرویو نائنٹی ٹو ایک چینل ہے اس پہ وہ انٹرویو ہے مجھے آج پارٹ میں لوگوں نے دکھایا ہے میں واک کرنے گیا ہے تو مجھے تو یاد بھی نہیں آرہا تھا یہ کب کی بار اگر آپ کو دکھائی دے تو سن لیں اگر آپ دیکھ سکیں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا فیکٹس ان فگرز کے ساتھ بتایا ہے میں نے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کے آئے بارہ سوہیب رومی صاحب ہیں رہنے والے ہیں جہور ٹام لاہور کے اور ہوتے ہیں وہ ایمسٹرڈم میں ان کا سوال ہے کہ کل سیالکورٹ کا واقعہ بھی نظروں سے گزرا ہوگا اس واقعے نے ہمارے معاشرے میں پنپتے ادم برداشت کے رویے کا ادھار کیا ہے پاکستان میں ایسے واقعہ پہ عالمی تنظیموں ہم کی نظر ہوتی ہے کیا آنے والے دنوں میں سیالکورٹ واقعہ کے ملک میں بیرونی اثرات نظر آئیں گے سوہیب صاحب اس کو تو گولی مارے ہیں دوب مرنے کو دل کرتا ہے یہ ادم برداشت نہیں ہے یہ جہالت کی انتہا ہے یعنی آپ اداتے ہیں ہر آدمی اپنے طور پر ایک ادالت بنا ہوا ہے یہ شرمناک رویہ ہے میں نے اس آدمی کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصویر دیکھی ہیں میں کہاں پٹھا ہوں یہ تہر نازل ہونے والی بات ہے اور ایک اور بات یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے یہ ادم برداشت سے زیادہ یہ پاگل پان ہے یہ جہالت ہے تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والا یہ عدالتیں ہیں قانون ہیں تم کو یہ نوکھیں مسلمان ہوں اچھا میں نے آج جو کولم لکھا ہوں اس کا ایک میں پیرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو شاید جواب میں جائیں سانحہ سیالکورٹ پہ جو لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا ہمارے وزیر تنہاد چودری فباد کہتے ہیں ہم نے ٹائم بام لگا دیئے ہیں انہیں ناکارا نہ کیا تو وہ پھٹیں گے میں اپنے دوست اور بھائی چودری فباد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھٹیں گے نہیں وہ مسلسل پھٹ رہے ہیں آپ چین ریاکشن کا انتظار کریں چین ریاکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اگر بام گرے تو پھر بام سے بام آٹومیٹکلی ایک چینسی بن جاتی ہے اور میں نے تین ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو جو کولم لکھا اس کے آخری چند جملے میں پڑھ دیتا ہوں ہم ریلیکس نہیں انتہائی ٹینس ترین حجوم ہے جس میں زہریلے سامپ سرچارا رہے ہیں ہم نومل نہیں ایک انتہائی ابنومل معاشرہ ہیں جس کے مستقبل کے آگے سوالیا نشان آبادی کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے ہیں اس کو روکنا آباسان نہیں میں تیس سال سے اس نظام کی آدم خوریت جہالت کرپشن پر جتنا میں نے ماتم کیا ہے کسی اور نہیں کیا تو میں نے بہت کچھ لکھا ایک بار میں نے چینلز پہ بھی کہا لکھا بھی کہ اگر ایک گھٹری ہے بھوسے کی اسے پنجابی میں توری کہلیں وہ گھٹری بہت بڑی سر پہ اٹھائے جا رہا ہے اس کا ویٹ نہیں ہوتا وہ جم بہت ہوتا ہے گھٹری کھل جائے اور تیزاند ہی آ جائے تو نہ ٹارزن نہ کوئی اپلاتون اسے روپ سکتا ہے پاکستان ایز ریش دیکھ لیول میرے دوست ہیں اطاولہ قاسمی ان کا آج کا کولم ہے کہ مصطفہ کمالتا ترک کو مت بلاؤ اس نے اس طرح کے لوگوں کو سیدھا کر دیا تو میں نے لکھا ہے کہ آ رہا تھا آتا ترک ترکوں میں پیدا ہوتا ہے ہم جیسوں میں نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں سوہیب رومی صاحب آپ کو بہت دور تک لے گئے کہ عالمی تنظیم عالمی تنظیم آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو فکس اپ کر رہے ہیں وہ اتنا توہین آمیز ہے جس کے بارے میں سوچتے میں بھی شرم آتی ہے لیکن میں سٹل تو ایم رپیٹنگ مائیسیلف ان کو چھوڑیں خود تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ خدای فوجتا ہے بے شرمی بے حیائی اور ڈھٹائی سے مائیس کے سامنے بات بھی کر رہے ہیں ایک معصوم آدمی اپنے بچوں کے لیے رسک کمانے یہاں آیا اس کو تو نہ آپ کے دین کا پتہ ہے میں نے کہا وہ پتہ نہیں کوئی پوسٹر بتا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ تو درندے بھی نہیں کرتے بھوکا بھیڑیا بھوکے کتے کسی انسان کو پڑ جائیں اس کو چیر پھان کے کھاکھو کے باقی ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے